جہلم کے نواحی علاقے گھرمالہ نے رہائشی ایوب خان نے معذوری کو کمزوری نہ سمجھا اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے شب و روز محنت میں لگا ہے ایوب خان کئی معذور افراد کے لیے حمد اور بہادری کا عملی نمونا ہے جہلم سے بابر حسین کی ریپورٹ دیکھئے جہلم کے نواحی علاقے گھرمالہ کا ایوب خان دونوں طاقوں سے معذور ہونے کے باوجود محنت مزدوری کرتا ہے ایوب خان شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بچے کا باب بھی ہے لیکن اس معذوری کی حالت میں بھی وہ لکڑی کے ٹال پہ اپنی مزدوری کرتا ہے اور اس کے علال کمارہ رہا ہے ایوب خان کا یہی کہنا ہے کہ معذوری میری کمزوری نہیں ہے اور میں بہت سارے معذوروں کے لیے ایک مشرقہ ہوں جو مجھے دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے اور میں نے مزدوری کو برزین سمنا چاہیے ایوب خان کا کہنا ہے کہ میں وفاقی وزیری اطلاعات چوری فواد احمد سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مجھے معذوروں کے کوٹے میں نوکری دی جائے تاکہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا باعزت روزگار کما سکوں اس موقع پر ایوب خان کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میری تعلیم میٹرک ہے اور میں مزدوری کرتا ہوں میں اپنے حلال روزی سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں اور میری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ مجھے سرکاری نوکری دی جائے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری سے اپیل ہے کہ مجھے معذورہ کوٹے میں سرکاری نوکری دی جائے جہلم گرمالہ کے باہمد نوجوان ایوب خان کا کہنا ہے کہ میں صرف نوکری کا طلبگار ہوں اور وفاقی وزیر اطلاعات چودری فواد احمد سے اپیل کرتا ہوں کہ معذوروں کے کوٹے میں مجھے نوکری دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بائزت لکے سے پال سکوں کامرامین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم